مہندر سنگھ دھونی نے حاصل کیا آئی پیل میں خاص مقام آئی پیل میں دو سو میچ کھیلنے والے پہلے کھلاڑی بنے چننے سوپر کنگز کے کیپٹن مہندر سنگھ دھونی نے سوم مار کو آئی پیل میں خاص اپلبدی اپنے نام کی انہوں نے راجستان روائلز کے خلاف میدان میں اترنے کے ساتھ ہی دو سو ہوا آئی پیل میچ کھیلنے کا مقام حاصل کیا ابودابی کے شیخ جائد اسٹیڈیم میں دھونی نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے باجی کا فیصلہ کیا دھونی کا یہ اس پرتشتیٹ ٹی ٹوینٹی لیگ میں دو سو ہوا میچ رہا وہ آئی پیل میں اتنے میچ کھیلنے والے پہلے اور اکلوتے کھلاڑی ہیں ان کے بعد ممبائی انڈینز کے کیپٹن روہی شرما کا نمبر آتا ہے جنہوں نے ابھی تک ایک سو ستانبے میچ کھیلے ہیں میچ سے پہلے ٹوز کے سمیہ جب کومنٹریٹر ڈینی موریسن نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی اس کے بارے میں کہا تو مجھے پتا چلا اچھا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک سنکھیا ہے میں بھاگشالی محسوس کر رہا ہوں کہ بینہ کسی چوٹ کے اتنے لمبے سمیہ تک کھیل پایا تین بار آئی پیل کی چمچماتی ٹروفی جیتنے والے دھونی دوہزار آٹھ میں شروع ہونے کے بعد سے ہی چننے کی کپتانی کر رہے ہیں اس فرنچائزی کو جب دو سال کے لیے نلمبت کیا گیا تھا تب انہوں نے رائجنگ سپر جائنٹس کا پرتی ندیت کیا تھا آئی پیل کے ایک سو ننیانبے میچوں میں دو ورلڈ کپ جیتنے والے اس پور بھارتی کھلاری نے 23 اردشتک کی مدد سے 4568 رن بنائے ہیں جس میں ان کا سروچ سکور 84 رن رہا ہے اس دوران ان کا سٹرائک ریڈ 137.7 کا رہا ہے وہ ٹورنمنٹ میں چھکے لگانے کے ماملے میں کریس گیل 333 چھکے اور اے بی ڈیویلیرز 231 کے بعد 215 چھکوں کے ساتھ تیسرے اسطحان پر ہیں سیجن کی شروعات میں نیجی کارنوں سے آئی پیل میں نئی کھیلنے کا فیصلہ لینے والے چن نئی ٹیم کے دوراندر چھوڑیس رہنا تیسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے آئی پیل میں 193 میچ کھیلے ہیں کلکتہ نائٹ رائزرز کے دگش دینیش کارتی اب تک 191 اور رویل چیلنجرز بینگلور کے کپتان ویرات کولی 186 میچ کھیل چکے ہیں